تو خواتین و حضرات حاضر ہیں وہ جانیمانی ہستی جو اپنے کام میں مہارت سے پہلے بھی ہمیں دعا دار پرفارمس دے چکے ہیں اس بار بھی اسی جذبے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں پادرہ پاجی یہ میرا مائک ہے اور یہ ماؤنٹ ہے اس کو اس کے اوپر اٹیج کرنا ہے ڈی ایس لار پہ ایک کولڈ شو لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ یہ سلائٹ کر کے لگ جاتا ہے یا پھر یہ ماؤنٹ بھی اس طرح کا ملتا ہے جس کے اوپر کولڈ شو لگا وہ ہو میرے پاس دونوں نہیں ہے ہمیں اس کو اس پہ اٹیج کریں گے اس کی مدد سے یہ ایک ہیٹ گرنے جو سیلیکون کو ملٹ کر کے چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ یہ اس کو ہم نے اس پہ جوڑ دیا ہے جگاڑ کی طریقے سے لیکن بائی دوئے سوری میں بھول گیا اس کو جوڑتے جوڑتے کہ اس ٹیم میں کیمنہ سے بار بھی چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا فوکس کر لے ایک تو بندہ بگنر ہو اوپر سے ملٹیپل ٹیکس لگ رہی ہو تو انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ملٹیپل ٹیکس کی وجہ سے آپ کا آدھے سے زیادہ دن تو ولاک شوٹ کرنے میں نکل جاتا ہے پھر جب ولاک شوٹ ہو جائے اور آپ ایڈیٹنگ پہ بیٹھو تو ایڈیٹنگ میں بھی آپ کا سارا وقت اس ہی کام میں لگ جاتا ہے کہ کونسی چیز کہاں سے کٹ کرنی ہے اور کونسی چیز کہاں مرج کرنی ہے ایڈیٹنگ خالی اسی چیز کا نام تو نہیں ہے ایڈیٹنگ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آڈیو پہ ایڈیٹنگ کرنی آئی مین آڈیو کو کلین کرنا ڈی نوائز کرنا آڈیو میں ڈیپتھ انکلوڈ کرنا ہائز لوز پھر اس کے بعد کلر گریڈنگ وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں امپروو کرنی ہے سیکھنی ہے میں تو کٹ اور مرج سے بار آئی نہیں پا رہا تھا ایڈیٹنگ سیکھیں گے کیسے اسی لئے پھر ہم نے سوچا کہ اس کو سکرپٹڈ فارم میں کریں گے یعنی ولاگ میں جو کچھ ہوا وہ تو ریل ہوگا بیٹر سٹوری ٹیلنگ کے لئے سکرپٹڈ فارم میں بولنا پڑے گا تاکہ ویڈیو میں کنسائسلی بولا جا سکے ایک تو یہ ہے کہ سکرپٹ کو بار بار سوچنا اور پھر بولنا اس سے اتنا آٹا کٹا کے بولنے لگے اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ سکرپٹ کو بس اتنا تیزی سے بول دو کہ ایک کام لپٹ آونے والی بات ہے کہ اپنی بات ساری مکمل کرنی ہے without any expression یا کسی بھی چیز پر دیان دیئے تو اس پہ بھی ارے کہنا کیا چاہتے ہو ایڈیٹنگ میں سیکھنے کے لئے میرے لئے بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں تو صرف کٹس کی پیچھے جا رہا تھا اور مجھے لیٹرلی دو سے تین گھنٹے صرف کٹس لگانے پہ لگ رہے تھے تو ایسے تو نہیں چل سکتا بایدہوہ یہ جو میری بیگراؤنڈ پہ وال ہے یہ تھوڑی سی مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اس کی پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہے چلو پہلے اس سٹوری کو ہی ڈسکس کر لیتے ٹوپک سے ہٹ کے تھوڑا فن فیکٹ پہ آتے ہیں اس بیگراؤنڈ وال کو دیکھ کے ذہن میں دو کوسچن آتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ بلو کلر کروایا ہی کیوں اور دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں یہ وائٹ کلر کیا کر رہا ہے بلو کلر کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ جس ٹیم یہ کلر کروایا تھا تو سوچا تھا میروں کے گھر میں جیسے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں ایک ایک وال پہ روائل بلو کچھ ہی اس طرح کی وائپز آئیں گی پرواتے وقت تو یہ سوچا تھا کہ کول لگے گا کروانے کے بعد سمجھ میں آئی یہ تو فول لگ رہا ہے فائنلی دو تین سال ویٹ کرنے کے بعد اب اس کو چینج کرنے کا وقت آگیا ہے اس کو چینج کریں گے یا تو اسی ویلاغ میں یا نیکسٹ ویلاغ میں ڈیپنڈنسی کی بات کرتا وہ ہے ویدر ڈیپنڈنسی یہ کشمیر ہے یہاں پر کسی بھی ٹائم بارش کا موڑ بن جاتا ہے اور کسی ٹائم کلاوڈ کا اور کسی ٹائم سن کا تو ویدر پر ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ جا کے کلر لے کر آتے ہیں اور کرواتے ہیں کی نہیں خیر دو تین سال تک یہ تو پتا تھا کہ یہ فول لگ رہا ہے بٹ گار والوں کے سامنے تعریف ہی کرتے تھے کہ کول لگ رہا ہے لیکن اندر سے فیلنگ آ رہی تھی کہ ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دیا ہو بھائی مارو مجھ مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے اب آگئی اس وائٹ کلر کی سٹوری اس کی سٹوری سمپل اتنی سی ہے کہ یہاں پر علماری تھی جس کو رموو کیا گیا اس وجہ سے یہاں پر کلر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ صرف پہلے بیچلرز روم تھا اب یہ بیچلرز روم کے ساتھ میرا سٹوری روم بھی ہے جہاں پر میں ویلوگ شوٹ کروں گا ایک چیز اور بتانا تمہیں بھولی گیا یہ کلر کروایا کس سے ہے اس کا نام ہے پادرہ پاجی اس کی مثال کچھ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آئی فون ہے اور اس کی چھٹی کاپی اور چھٹی کاپی آئی فون جیسے مزے تو بالکل بھی نہیں دے سکتے دے سکتی فیلال چلتے کلر لے کر آتے پینٹ تو لے آئے اب اکیلے بندہ کیا ہی جائے ایک آئی دوست بھی ساتھ اٹھا لینا کیونکہ پینٹ اٹھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے اور بائک اگر میں چلاوں گا تو شوٹ کون کرے گا چاہرا لے آپ شوٹ ہوں بائدہ مجھے گا یا یا چھتی ہے جی اس پر کھڑکی کے اوپر وہ جو در کام کر رہے تھے دو ترے گھنٹے کیوں لگے لائے جاتا ہے کیوں یوں بتاو لو اتنا ٹیم کیوں لگایا اس پر اب بتاو تو صحیح کیس وجہ سے اچھا اچھا ادھر اتنا خیال آیا تھا بیچ میں سفید کیوں چھوڑا تھا یہ اس وقت یہ جو بلو کلر کی بیچ میں سفید ہے مالی کیا تھا کیا تھا کیا تھا بتاؤ نوچے بولو رہے میں بتاؤ مالی کیا تھا لگی اگر آپ کو یہ فیوریٹ نسوار لہا کے دوں کتے پر سے ڈسکورن ملے گا ہاں وہ مجھے پتا ہے نا افتاری کے بعد لاؤ کے دوں گا ہاں پھر کتے پر سے ڈسکورن ملے گا کتنے پر سے ڈسکورن ملے گا پر سے ڈسکورن میں بتاؤ نا کتنے پر سے ڈسکورن ملے گا تری پر سے ڈسکورن ملے گا پھر پڈا لائے دوں آپ کی فیوریٹ نسوار ہاں گیا ہاں گیا ہاں موسیقی